اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویور آج ہم ایک نیا پلیلسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس پلیلسٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز مشتمل ہوں گی جس میں سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیے جائیں گے اور اس میں سے پہلا ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے ڈائیگنوزز کے ڈائیگنوزز کیا چیز ہے ایک مشہور کہاوت ہے کہ موثر تشخیص کے بغیر موثر علاج ممکن نہیں اگر ڈائیگنوزز صحیح طریقے سے کیا جائے تو تب ہی ایک مریض کا علاج وہ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے اور اگر مریض کا علاج صحیح طور پر کیا جا سکتا ہے تو مریض بہت جلد سی ہاتھیاب ہو سکتا ہے تو یہ پوری ایک ٹیم ورک ہے اس میں سے ناصف کریڈٹ کلینشلز کو داتا ہے ناصف کریڈٹ جو ہے وہ لیبورٹی ٹیکنالوجسٹ کو جاتا ہے اور نہ ریڈیالوجی والے یہ کریڈٹ لے کی جا سکتے ہیں بلکہ یہ ایک کمبائن ٹیم ایفرٹ ہے اور یہ ایفرٹ مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے کہ مریض کو اس کا فائدہ پہنچ جائے تو ایفیکٹیو پروگنوزز is not possible without ایفیکٹیو ڈائیگنوزز تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف تو ویورز ڈائیگنوزز کو صحیح جاننے کے لیے ہمیں ڈائیگنوزز کی ڈیفینیشن جاننی چاہیے اور ڈائیگنوزز کی ڈیفینیشن ہے کہ identification of a condition a disease disorder or problem by systematic analysis of the background or history examination of the sign or symptoms evaluation of the research or test result and investigation of the assume or probable cause ایسا ہے کہ اگر ہم کسی بیماری کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پہلے یہ چیزیں معلوم ہوئے چاہیے کہ اس کی history لینی چاہیے اس کے sign symptoms پوچھنے چاہیے اور پھر ان سب چیزوں کو ملا کے وہ ساری چیزیں جب مل جائیں گے تو ہم ایک صحیح طور پر ایک مرز کی تشخیص کر سکتے ہیں اور پھر اگر مرز کی صحیح طرح تشخیص ہوتی ہے تو مرز کی صحیح طرح علاج بھی رہتی ہے اور اس میں sign symptoms کی جو ہے بہت زیادہ important ہے کیونکہ doctor کے پاس جب patient آتا ہے تو زیادہ تر وہ انحصار sign symptoms پر کرتا ہے اس کی history پر کرتا ہے اور اس کے مریض کی جب history معلوم کی جاتی ہے تو مریض کے کچھ questions پوچھے جاتے ہیں جو کہ بہت عام ہے جیسے مریض کو مرز کا حملہ پہلی بار کب ہوا ایسا پہلے کہیں ہوا ہے پہلی بیماری کی شروع ہونے کے اسباب کیا تھے مثلا آپریشن کے بعد ہوا یہ accident کے بعد ہوا کوئی دوالی تھی اس کے بعد ہوا اس طرح سابقہ علاج کی مطالق medicine کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سوالات جہے وہ clinician یا doctor جہے وہ پوچھتا ہے مریض سے اور جب مریض بتاتا ہے particular symptoms بتاتا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ doctor سے پوچھتا ہے کہ تکلیف کب ہوئی تھی کس چیز سے آرام ہوتا ہے یا تکلیف کس وقت زیادہ رہتی ہے اسی طرح صبح اور شام کے وقت کی کیفیت کی پوچھی جاتی ہے کہ رات کے وقت آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا دن کے وقت ہوتی ہے اسی طرح کچھ موسمی اعتبار سے بھی different ہوتی ہے disease کبھی کہ گرمیوں میں درد وغیرہ زیادہ ہوتا ہے یا سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں science symptoms ہو گئے اس کے اندر اس کی history ہو گئی یہ ساری چیزیں doctor جہے وہ پوچھتا ہے اور پھر اس کے متعلق اس سب کو نچوڑ کے اس سب کو دیکھ کے doctor جہے کچھ test لکھتے ہیں اگر وہ laboratory کی test ہے تو وہ laboratory test لکھ لیتا ہے اگر laboratory test کی ضرورت ہے یعنی کہ blood کی urine کی stool کی یا culture لگانا ہے تو وہ اس test کو لگا لیتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کسی x-ray کی ضرورت ہے یا mrs کی ضرورت ہے یا psychological کوئی problem ہے تو وہ وہاں پہ اس کو refer کر دیتے ہیں اور پھر ان سب کو ملا کے اس کی صحیح طرح علاج کرتے ہیں اس کی صحیح طرح treatment کرتے ہیں اچھا یہاں پہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ the term diagnostic criteria designates the specific combination of signs, symptoms and test results that the clinician used to attempt to determine the correct diagnosis ان سب باتوں کو ڈاکٹر جب دیکھتا ہے تو صحیح ڈایگنوزز کی طرف ہو چلا جاتا ہے اور جہاں تک ڈایگنوزز کی بات ہوتی ہے تو جب patient ڈاکٹر کے ساتھ بیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وہ اپنے ایک انداز میں وہ ساری چیزیں بتاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے کچھ کیفیات کو نوٹ کرتا ہے جس میں سے وہ کچھ ہے کہ جیسے وہ پریشان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کو ڈھر لگ رہا ہے اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہونٹوں پہ بار بار زبان پھیرنا اسی طرح آنکھوں کو بند کرنے کا انداز کوئی بات چپانی کی کوشش کرنا اور سٹارٹ میں جیسے وہ آیا تھا اس وقت وہ گفتگو کیسے کر رہا تھا اور انڈ پہ اس کی گفتگو کیسے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی راز کی بات کرنے سے اگر وہ ڈر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر مریض حالت سے آگاہ کرتے وقت موضوع سے ہٹ جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر یا کلینیشن جو ہے وہ تسلی دیتا ہے اسے حوصلے اور مناسبچے طریقے سے دوبارہ ضرورت کے موضوع کی طرف جو ہے وہ ڈائی ورڈ کرتا ہے اس کو دوبارہ لے کے آ جاتا ہے اور مریض کا حال سنتے وقت کچھ ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جیسے کہ مریض کی بات کو بڑے غور کے ساتھ سننا چاہیے مریض کی تمام باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر پیشنٹ کلینیشن کے پاس بیٹا ہوا ہوتا ہے اور ڈاکٹر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو صرف سنتا ہے لیکن کچھ چیز نوٹ نہیں کر رہا تو اس کا ایمپیکٹ مریض پر اچھا نہیں پڑتا اسی طرح مریض کی کسی بات یا انداز پر نفرت یا ناراضگی کا اظہار نہ کرنا کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی ڈاکٹر مریض کے ساتھ پرسنل ہو جائے یا اس کو غصہ کرے تو نیکس ٹائم مریض ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے گا اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہی ہوگا کہ اس کی ڈائیگنوسس صحیح نہیں ہو پا رہی ہوتی تو ڈاکٹر کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے اور وہ مریض کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اسی طرح مریض کا حال بتاتے وقت اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنے چاہیے سپیسیفکلی کچھ ایسے مرض ہے جو کہ عام طور پر ہر کسی کو نہیں بتایا جاتے اور بڑی حمد کر لیتے ہیں ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے تو وہ سارے کے سارے بڑے طریقے کے ساتھ نوٹ کرنے چاہیے تو ہسٹری کی سائنس سیمٹمز کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہسٹری اور سائنس سیمٹمز کے بیس پی ہی ہم آگے جاتے ہیں اور یہ ڈائیگنوسز کی طرف ہمیں لے کے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ وہی بات کہ اگر ڈائیگنوسز اور یہ صحیح کرنی ہے تو ہسٹری سائن سیمٹمز یہ ساری چیزیں ملا کے ایک اچھی تشکیز کر سکتے ہیں اچھا اب ڈائیگنوسز کے ٹائپس کتنے ہیں تو ڈائیگنوسز کے ویسے ٹائپس بہت زیادہ ہے اور اس میں سے جیسے کلینیکل ڈائیگنوسز ہے لیبورٹری ڈائیگنوسز ہے ریڈیالوجیکل ڈائیگنوسز ہے پرنسپل ڈائیگنوسز ہے ایڈمیٹنگ ڈائیگنوسز ہے اور ڈیفرینشیل ڈائیگنوسز ہے جیسے کہ کلینیکل ڈائیگنوسز ہے تو کلینیکل ڈائیگنوسز سے کیا مراد ہے کہ اگر ڈائیگنوسز ماد آن ڈا بیسز آف میڈیکل سائنز اینڈ پیشنٹ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اس کی ہسٹری سائن اور سیمٹم لی جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلینیکل ڈائیگنوسز ہے جبکہ دوسری طرف جو لیبورٹری ڈائیگنوسز ہے تو لیبورٹری ڈائیگنوسز کیا چیز ہے کہ لیبورٹری ڈائیگنوسز اس کے ٹیسٹ اس کے ریزلٹ اس کے فیزیکل ایگزامینیشن پہ پائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ اس کو بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس کو یورین ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس کو سپٹم کی ضرورت ہے کیونکہ جو سائنس سیمٹمز پیشن نے بتایا ہوں گے اس کے مطابق ہی ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ لکھے گا یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سائنس سیمٹم بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہسٹری بہت ضروری ہے اس کے بیس بھی ہی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ لکھے گا اس کے بعد ریڈیالوجیکل ڈائیگنوسز ہے اور اس میں سے جیسے کہ ایکسریز آتے ہیں ایمارائز آتے ہیں اور الٹرساؤنڈ آتے ہیں جیسے کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو کیڈنیز کے اندر پہن ہو رہا ہے تو وہ کیڈنیز پہ ہاتھ تو نہیں رکھے گا کہ یہاں پہ پہن ہے کیڈنی کے اندر لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہے گا پیچھے یہاں پہ پہن ہو رہا ہے تو ڈاکٹر وہاں پہ اس کی ہسٹری لے گا اور اس کے بعد وہ تشکیز کرے گا تو اب اس کی تشکیز ڈبل اس میں جائے گی ایک تو وہ لیبوٹریٹ ٹیسٹ کرے گا کہ اس کی یورین میں یا اس کے کیڈنیز کے اندر کوئی کالکولیس یا کوئی سٹون جہاں وہ موجود ہے یا نہیں دوسری طرف ڈاکٹر یہی سوچے گا کہ اس کا الٹرساؤنڈ بھی کرنا چاہیے کہ اس کی کیڈنی سٹون کی سائز کیا ہے کیا وہاں پہ کیڈنی سٹون ہے یا نہیں ہے تو اسی طرح ایک اور ڈائیگنوسز ہے جس کو ایڈمیٹنگ ڈائیگنوسز کہتے ہیں اور دائیگنوسز گیون is the reason why the patient was admitted to the hospital it may be different from the actual problem or from the discharge diagnosis which are the diagnosis recorded when the patient is discharged from the hospital تو اس کو کہتے ہیں ایڈمیٹنگ ڈائیگنوسز جبکہ ڈیفرنشل ڈائیگنوسز کیا چیز ہے کہ ڈیفرنشل ڈائیگنوسز ایسا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی سائن سیمٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم نے ان کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ for example ایک patient ہے اور اس نے ڈاکٹر کو science symptoms بتا دیئے کہ میرا کلر پیلا ہو رہا ہے ڈاکٹر دیکھتا ہے مجھے نوزیا ہو رہا ہے وومیٹنگ ہو رہی ہے مجھے ٹائیڈنس ہو رہی ہے فٹیغ ہو رہی ہے اب ڈاکٹر کو اس پہ ہو رہا ہے اس کے history پہ اور اس کے physical appearance کے بیس پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو انیمیا ہوا ہے لیکن انیمیا اب کون سے type کا ہوا ہے آیا یہ iron deficiency انیمیا کی طرف جا رہا ہے یا یہ folate deficiency انیمیا کی طرف جا رہا ہے یا اس کے اندر hemolytic انیمیا کے کچھ science symptoms نمدار ہو رہے ہیں تو اس طرح ان diagnosis کو ایک دوسرے سے بھی differentiate کیا جاتا ہے اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ differential diagnosis ہے تو بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے science symptoms history تقریباً ایک جیسے ہوتی ہے لیکن اس کو پھر دیکھا جاتا ہے اس کو differentiate کیا جاتا ہے اور differentiate کا مقصر ہی یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی اچھی سے اچھی علاج ہو جائے اگر اس کے diagnosis ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے تو پیشنٹ کا علاج جہے وہ بھی ٹھیک رہے گا ویڈیو سننے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ موثر تشخیص کے بغیر موثر علاج ممکن نہیں ہے اور health care personal ہوتے ہوئے ہر ایک health practitioner کی responsibility ہے ہا اس کا تعلق laboratory سے ہو ہا اس کا تعلق ultrasound سے ہو radiology سے ہو کسی بھی شعبے میں ہے وہ لیکن اگر وہ health care کے ساتھ ہے تو ایک مریض کی جان بچانا یا اس کی صحیح طرح diagnosis کرنا اس میں ہمارا حصہ ہے اور جب ہم سب مل کے صحیح طرح کام کریں گے تو تب ہی ایک مریض صحیح طرح علاج پا سکتا ہے so thank you very much